بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Welcome to Quick Review آج ہم ایک اور جو ہے وہ Current Affairs کا Topic ہے جو Debate کے اندر ہے اس کی بات کرتے ہیں اور وہ ہے جی Debate of New Provinces in Pakistan اور اس کے Challenges اور Prospects کیا ہیں یعنی آج ہم بات کریں گے کہ جو نئے سوبے ہیں ان کی جو بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کہ بھائی نئے سوبے بننے چاہیے کیا وہ بننے چاہیے اور اگر وہ بنیں گے تو کیا فائدہ ہوگا یا ان کے بننے میں کیا جو ہے وہ مشکلات ہیں آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلی یہ Debate جو ہے یہ کیوں چلی کہ Debate کی سواجہ چلی کہ بھائی نئے جو ہے وہ Units ہونے چاہیے اور دو طرح کی Debates چل رہی ہیں ایک Debate یہ ہے کہ بھائی جو اتنی سیٹی ہے جو Language ہے اس کے اوپر زبان کے اوپر جو ہے وہ سوبے بننے چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری یہ ہے کہ اگر سوبے بنتے ہی ہیں تو وہ Administrative Units کے حساب سے بننے چاہیے نہ کہ زبان یا Language کے اوپر بننے چاہیے جیسے Let's Suppose اگر زبان کی بات کریں تو کہا جاتا ہے ہزارہ کو سوبہ بنایا جائے KPK کے اندر ٹھیک ہے ساؤترن پنجاب کو کہا جاتا ہے سرائکی بیلٹ یعنی اس کا سوبہ بنایا جائے ایک یہ Debate ہے اور یا پھر کراچی اور ہیدراباد کو ملا کے ایک سوبہ بنایا جائے مہاجر کا یا اردو کا جو ہے وہ اردو سپیکرز کا تو یہ جو سوبے تین بننے جا رہے ہیں یا کہتے ہیں بنائے جائیں تینوں سوبوں کے اندر پنجاب کے اندر یہاں پہ KPK کے اندر پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر تو یہ بن رہے ہیں کس کے اوپر زبان کی بیس کے اوپر لیکن وہیں پہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے سوبے بنانے ہیں اور بنانے چاہیے کیونکہ یہ بریٹش راج کے پرانے زمانے کے سوبے ہیں اور ان کے اتنے دور دور capital ہیں تو آپ administrative units کے اوپر چھوٹے چھوٹے صوبے بنائیں جو کہ زبان سے ہٹ کے ہوں لسانیت سے ہٹ کے ہوں جو کہ ملک کو unite کریں اب یہ دونوں thoughts ہی ٹھیک ہیں اور انہی دونوں different thoughts کی وجہ سے ہی پاکستان میں آج تک یہ deviance change نہیں ہو سکے اور جس طرح کے administrative deviance ہیں ویسے ہی چلے آ رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ اگر ان کی بات مانتے ہیں تو یہ جو ہے اس بات پر ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے ہمیں کیوں نہیں بنا رہے ان کی مانتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ملک کے اندر تقسیم ہو رہی ہے تو یہ دونوں ہی debates موجود ہیں اگر ہم تھوڑی سی history دیکھیں administrative units کی پاکستان کے اندر تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس time پہ پاکستان بنا تھا یعنی 1947 کی اگر ہم بات کریں پاکستان بنا تو پاکستان دو حصوں میں تھا ایک جو ہے وہ west پاکستان تھا ٹھیک ہے جی جس کو آج ہم پاکستان کہتے ہیں اور دوسرا 1600 کلومیٹر دور تھا وہ تھا east پاکستان جس کو ہم نے آج کہا جی بنگلہ دیش ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ملک بنے تھے 1600 کلومیٹر کے distance کے اوپر تو اس time پہ یہاں پہ یہ جو ہمارا ملک تھا یعنی جس کو west پاکستان ہے اس کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے تین صوبے تھے صرف یعنی اس میں ایک ہمارے پاس یہاں پہ سندھ کا صوبہ تھا دوسرا پنجاب کا صوبہ تھا اور تیسرا یہاں پہ شمال مغربی سرحدی صوبہ یا جس کو NWFP بھی جو ہے وہ کہا گیا تو یہ NWFP تھا تو یہ تین صوبے اس time پہ موجود تھے پاکستان کے پاس باقی جو ہے وہ اگر ہم بات کریں tribal areas کی تو یہ tribal areas جو ہے federally tribal areas موجود تھے independent تھے اسی طرح سے کشمیر جو ہم نے 1948 میں حاصل کیا دیکھیں تو یہ آزاد کشمیر ہمارے پاس آیا اور گلگت ایجنسی جو تھی یا گلگت بلتستان جس کو 2009 میں اس کا نام جو ہے وہ change کیا گیا گیا گلگت بلتستان تو یہ جو گلگت کا علاقہ تھا یہ بھی ایکچولی میں جو ہے وہ autonomous region تھا پاکستان کے اندر اسی طرح سے جو بلتستان تھا یہ بھی پورے کا پورا صوبہ نہیں تھا بلکہ یہ جو ہے یہ بریٹش اسٹ انڈیا کا ایک صوبہ تھا جو پاکستان میں بعد میں autonomous region کے طور پر ساتھ میں شامل ہوا تھا ٹھیک ہے اور پھر یہی بلتستان اس میں کیا ہوا کہ 1952 میں جو ہے ان کی جو بلتستان کے اندر جو چار جو ہے وہ independent territories تھیں انہوں نے مل کے بلتستان کی ایک یونین بنائی تھی اور وہ یونین پاکستان کے ساتھ شامل ہوئی تھی 1955 تک ٹھیک ہے تو تین صوبے تھے اس میں فیڈرل ٹرائبل ایریا تھا ہمارا فاٹا جس کو ہم کہتے ہیں کہتے تھے اب جو کہ KPK میں مرج ہو گیا گلگت بلتستان کا حصہ تھا کشمیرباد میں ہمارے پاس آیا اور ساتھ میں ملتستان ہمارے ساتھ شامل تھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 1955 کے اندر یعنی 1955 کے اندر کیا ہوا 1955 کے اندر وہ ون یونٹ بنا دیا گیا ٹھیک ہے ون یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ویسٹ پاکستان تھا اس کے جو تین صوبے تھے یا بلتستان کو ملا کے ہم چار کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے گو کہ وہ کمپلیٹ صوبہ نہیں تھا ٹھیک ہے اور باقی جو اس کے ایریاز تھے ان سب کو ملا کے ون یونٹ بنا دیا سب کو ایک ہی صوبہ جو ہے وہ بنا دیا ایک سنگل صوبہ بنا دیا گیا اور ان کا جو کیپٹل تھا وہ بنا دیا گیا لاہور کو تاکہ وہاں پہ کیونکہ پہلے کراچی تھا کیپٹل ٹھیک ہے جب پاکستان بنا تھا تو کراچی جو ہے اس کا کیپٹل تھا تو کراچی کیپٹل تھا اسی وجہ سے 1950 کے اندر کراچی کو سندھ سے نکال دیا گیا تھا ذرا بات کو سمجھئے گا کہ کیونکہ کراچی میں بلڈنگ تھی سندھ اس املی کی تو اسی کو جو ہے وہ سارڈ بلڈنگ بنایا گیا کہ وہاں پہ پہ پھر اس سندھ کے اندر شامل نہیں ہو سکتا تھا تو اس میں پھر جو ہے بعد میں کیونکہ کراچی بہت دور تھا پورے ملک کے لیے جب ون یونٹ بنا تو ون یونٹ کی وجہ سے پھر لاہور کو جو ہے وہ پورے کا پورا سنٹر بنا دیا گیا گو کے کیپٹل کراچی کے اندر ہی تھا لیکن جو صوبوں کا ہیٹ تھا یعنی پورے کا پورا جو ایک صوبہ بنا تھا ون یونٹ کے نام پہ اس صوبے کا جو کیپٹل تھا وہ لاہور کے اندر تھا ٹھیک ہے اور یہ پھر جو ہے وہ تقریباً چلا نائنٹین سیونٹی تک گو کے نائنٹین سیونٹی تک کیپٹل اس طرح سے نہیں چلا کیوں کہ ون یونٹ نائنٹین سیونٹی تک چلا اور پھر ون یونٹ یہ یا خان جو ہیں جب آئے تو انہوں نے آکے نائنٹین سیونٹی کے اندر پاکستان کو چار صوبوں کے اندر تقسیم کیا جس میں بلوستان کو بھی انہوں نے پورا صوبہ بنایا اس ٹائم پہ نائنٹین سیونٹی کے اندر اس دوران کیا ہوا کہ جو ہمارا کیپٹل تھا وہ کراچی سے شفٹ ہوا اور کراچی سے شفٹ ہو کے پہلے وہ انیس سو ساٹھ کے اندر جو ہے وہ چلا گیا پنڈی راول پنڈی چلا گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نائنٹین سکسٹی سکس کے اندر جو ہے وہ اسلامباد چلا گیا اور پھر نائنٹین ایٹی ون کے اندر جو ہے انیس سو اکاسی کے اندر اسلامباد کو فیڈرل ٹیریٹری کہا گیا یعنی کہ اس کو پنجاب سے نکال دیا گیا پہلے پنجاب کا حصہ ہی تھا تو اب جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ فیڈرل ایڈمیسٹریٹیو ایریا ہے تو اس وجہ سے وہ پنجاب کا حصہ نہیں ہے تو نائنٹین ایٹی ون میں اس کو زیولک صاحب نے نکالا ٹھیک ہے یعنی کہ پہلے کیپٹل انیس سو پچاس میں انیس سو اٹالیس میں کراچی میں تھا پچاس میں کراچی کو سن سے الگ کیا گیا اس کے بعد نائنٹین سکسٹی میں پنڈی میں شفٹ ہوا عیوب خان صاحب کے مارشل اللہ کے زمانے میں کیونکہ جی ایچ کیو تھا یہاں پہ اور اس کے بعد پھر نائنٹین سکس سکس میں اسلامباد میں شفٹ ہوا اور پھر ایٹی ون کے اندر اسلامباد کو بھی الگ کر دیا گیا پنجاب سے تو اس ٹائم پہ بھی یعنی نائنٹین سیونٹی میں ہمیں جو آج یہ چار صوبے نظر آتے ہیں یہ نائنٹین سیونٹی میں بنے جب ون یونٹ کو توڑا گیا یا 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 خان نے ختم کیا جس میں ایک سن تھا بلوجستان تھا اور پنجاب تھا اور خیبر پختنخواہ یا اس ٹائم پہ نوی ایف پی تھا ٹھیک ہے اور دو اٹانومس ریجنز تھے اس ٹائم پہ بھی ایک جو ہے وہ آزاد کشمیر کا علاقہ تھا اور دوسرا جو ہے وہ گلگت بلتستان کا علاقہ تھا جو کہ آزاد حیثیت سے پاکستان کے ساتھ شامل تھے ٹھیک ہے ابھی بھی ہم جانتے ہیں کہ کشمیر تو ابھی بھی جو ہے وہ آزاد حیثیت سے پاکستان کے ساتھ ایک یونٹ کے طور پہ اٹانومس یونٹ کے طور پہ شامل ہے لیکن اب گلگت بلتستان کے اندر کچھ ریفارمز کی گئی ہیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ایم این اے کی سیرز فغیرہ رکھی جائیں گی یعنی نیشنل سمبلی کی سیرز رکھی جائیں گی تو پھر وہ پورا صوبہ بنایا جائے گا جو پروسس ابھی جاری ہے فیلحال ٹھیک ہے ابھی وہ ریجن ہی ہے پاکستان کا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹونٹی فیفت ایمینڈمنٹ جو کی گئی ہے ابھی ٹو تھاؤاؤزنڈ ایٹین کے اندر تو اس ایمینڈمنٹ کے اندر جو فارٹا ہے اس کو مرج کر دیا گیا کیونکہ جو فارٹا کی یہاں پہ ایجنسیز تھی یہ بھی انگریز کے زمانے کی ایجنسیز تھی بلوستان بھی انگریز کے زمانے کا تھا کیونکہ پاکستان جب بنا تھا تو تیرہ پرنسلی سٹیٹس بھی تھی وہ جو آہستہ آہستہ پاکستان کے ساتھ مرج ہوتی گئی تھی تو یہ الگ سے ایریاز تھے جو شامل تھے تو اب ان کو جو ہے ان کی حیثیت کو شامل کر لیا گیا جو کہ ہم جانتے ہیں بلوستان سوری افغانستان کے ساتھ ہمارے کافی ایشیز بھی اس کے اوپر موجود ہیں وہ یہ کہتا ہے یہ ہمارا حصہ ہے ہم یہ کہتے ہیں ہمارا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈیویڈ لائن ہے جو کہ 1893 کے اندر جو ہے وہ کھینسی گئی تھی تو یہ کافی زیادہ پرابلمز ہمارے ہیں تو بسیکلی یہ ہماری ایڈمیسٹریٹیو یونٹس کی کچھ ہسٹری رہی ہے تو اب جو ڈیبیٹ کی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پنجاب ہے اس کو توڑ کے یہاں پہ ایک سرائیکی بیلٹ بنایا جائے کیونکہ پنجاب بہت بڑا ہے اور ہر ایک کو لاہور آنا پڑتا ہے یہ بہت مشکل ہے اب ایک بندہ ساتھ کا بات وغیرہ سے رحمیار خان سے اٹھ کے وہ لاہور کیسے آئے اور دوسرے سائیڈ پہ کہا جاتا ہے کہ پی کے بھی جو بڑا ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہزارہ ڈیوین میں تقسیم کیا جائے اور پختون ڈیوین الگ سے جو ہے بنایا جائے اور اس سطح سے کراچی کے اندر جو اردو مہاجر ہیں جو زیادہ بولتے ہیں سندھ کے اندر ہیدر آباد اور کراچی کے اندر ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی اس کو الگ کیا جائے باقی انٹیریئر سندھ سے جس کے اوپر پیپلز پارٹی کہتی ہے بھئی ایسا نہیں ہو سکتا تو ہر جگہ پہ ہی جو ہے وہ کچھ نہ نئے پروونسز بننے کے لیے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے لیک آف نیشنل کنسنسز ہے جیسے میں نے یہ کہا کہ دو طرح کی رائے ہیں ایک یہ کہتے ہیں لینگویسٹک بیس کے اوپر اتھنیک بیس کے اوپر سوہ بناو دوسرے کہتے ہیں ایڈمیسٹیٹیف یونٹس بنائے جائیں چھوٹے چھوٹے دا کہ ملک کو فائدہ ہو تو اسی وجہ سے نیشنل کنسنسز نہ ہونے کی وجہ سے تو وہاں پہ جو ادارے بنیں گے ٹھیک ہے جو پارلیمنٹ وغیرے جو اسمبلیز وغیرہ بنیں گی ٹھیک ہے دورنر ہاؤسز بنیں گے تو وہ ایک بہت بڑا خرچہ ہے جو ملک جو برداشت نہیں کر سکتا یہ ریزن ہے تھرڈ پہ ہے جی لیک آف پولیٹیکل ویل پولیٹیکل ویل یعنی کہ سیاسی لوگ چاہتے ہی نہیں کہ ایسا ہو جیسے میں نے کہا کہ اگر سندھ کے اندر صوبے کی ڈیوین ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی سب سے پہلے اس کے اگنسٹ ہے کہ وہ نہیں چاہتی ایسا ہو اسی طرح پنجاب کے اندر کہا جاتا ہے جی نورت پنجاب وہ لے نہیں چاہتے تو یہ سیاسی ویل نہیں چاہتی ٹھیک ہے سیاسی لوگ نہیں چاہتے نمبر فور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں ان صوبوں کے پیچھے کہ وہ چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا تو ریسورسز ہیں نہیں تو بلکل اسی طرح سے ہر یونٹ کے اندر یہ چیلنجز ہیں اس جیسے وہ انہیں تقسیم نہیں کرنا چاہتے اچھا پروینچل اسمبلی جو ہے اس میں میمبر کی تعداد کام ہے یعنی کہ وہ سپورٹ کرنے کے لیے ان کی میمبر کی تعداد نہیں ہے کیونکہ پہلے پروینچل اسمبلی سے بل پاس ہوگا پھر نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ ڈیویٹ آئے گی تو وہ وہاں سے پاس نہیں ہو رہے یہ ایک ایشو ہے اچھا اتنک اور لینگویسٹکس کے اوپر تو سب سے پہلے بتا دیا جو سب سے بڑا ایشو ہے اور نمبر سیون پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو ہے یہ بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اگر سندھ کراچی سے الگ ہوتا ہے تو اس کو سوبہ بنایا جائے گا اور باقی جو انٹیریئر سندھ ہے وہاں کے ریسورسز کیسے پیدا کیے جائیں گے تو یہ چیلنجز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نئے سوبے نہیں بن پا رہے تو یہ تو کچھ چیلنجز ہیں اب کسٹن یہ ہے کہ اگر یہ بن جاتے ہیں تو پلس پوائنٹ کیا ہیں کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ گوڈ گورننس کا ہوگا یہ جو اتنے بڑے سوبے ہیں کیونکہ جتنے بڑے یونٹس ہوں گے اتنا زیادہ ان کے بیچ میں جو کنیکٹیوٹی ہے جو ربط ہے جو تعلق ہے وہ تعلق مشکل ہو جائے گا تو اس لیے وہاں پہ پھر پر پرابلمز ہوں گی ایڈمیسٹریشن کی جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹین زیرو فائیو میں جو بنگال ہے ٹھیک ہے اس بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک ایسٹ بنگال تھا اور ایک ویسٹ بنگال تھا جس کے اوپر گو کہ بہت زیادہ شور کیا گیا لیکن ان کو کیوں تقسیم کیا گیا تھا ایسٹ اور ویسٹ بنگال کو صرف اس لیے تاکہ ان کی ایڈمیسٹریشن آسان ہو سکے اتنے بڑے صوبے کی ایڈمیسٹریشن بہت زیادہ مشکل تھی تو ایڈمیسٹریشن آسان ہوگی تو گوڈ گورنس ہوگی سیکنڈ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹیبیوشن آف پاور ہوگی یعنی کہ اب جو وہ علاقے جو صوبوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کا ایک ہی مسئلہ ہے وہ ڈیمانڈ اس لیے کر رہے ہیں بھئی ہمارا حق جو ہے وہ کون کھا رہا ہے وہ انٹیریر سندھ کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسٹیبیوشن آف پاور ہوگی ہر جگہ پہ ہر ایک کو حق ملے گا ایمپلائیمنٹ اوپرچونٹیز زیادہ ہوں گی ظاہری بات ہے جب ڈیوینز بنیں گے یا نئے صوبے بنیں گے تو اتنی زیادہ ایمپلائیمنٹ اوپرچونٹیز بھی وہاں پہ پیدا ہوں گی وہاں پہ بیوروکریسی زیادہ چاہیے ہوگی گورنمنٹ جابز کریئٹ ہوں گی تو یہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اچھا ایکول ریسورسز کی ڈسٹیبیوشن ہوگی پورے ملک کے اندر اچھا اس کے علاوہ کیا ہوگا جی گوڈ فور ڈیموکریٹک پروسس یہ بہت اچھا ہے کیونکہ اب جو ڈیموکریسی کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ زبان کا ہی ہے کہ پنجابی سندھی بلوچی یہ سب سے بڑا ایشو ہے تو اگر ایڈمیسٹیٹیو یونٹس بنتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ فائدہ کریں گی کیونکہ ملک جو ہے وہ ایک ہونے کا اس کو موقع ملے گا سیمٹی فائی ویئرز کے بعد لیکن وہ اگر اتنی سٹی کے اوپر ہی بنتے ہیں تو یہ مزید پھر تقسیم پیدا کرنے کا بھی باعث بنے گا اچھا پروسپیریٹی اور انٹیگریٹی پیدا ہوگی خوشحالی آئے گی یعنی کہ جب ظاہری باتیں اتنی زیادہ اپرچنیٹیز پیدا ہوں گی چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوں گے تو خوشحالی بھی جو ہے وہ آئے گی اور development of underdeveloped areas کہ جو areas ترقی آفتہ نہیں ہیں ان کی ترقی جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے گی اب جیسے بہت سے areas جو یہ claim کرتے ہیں ہمیں صوبہ بنائے جائے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ underdeveloped ہیں کہ جس طرح ہونا چاہیے ویسے نہیں ہیں کہ ہمارے resources کہیں اور لگتے ہیں تو وہ develop ہو جائیں گے تو ایٹی انڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نئے صوبے بننے کا ہمیں فی الحال یہ دکھائی دے رہا ہے اگر وہ administrative bases کے اوپر بنتے ہیں تو فائدہ ہے اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ زبان کی base کے اوپر بنتے ہیں تو اس کا ہمیں فی الحال نقصان جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے فائدے سے زیادہ ٹھیک ہے کہ ان کو پھر توڑنا زیادہ آسان ہوگا تو اس لیے جو ہے اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں اب یہ ایک national consensus بیلڈ ہونا چاہیے اور یہ political will ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ کون سے نئے صوبے بناتی ہے اور کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ہیں ایک debate چل رہی ہے اور اس کے اوپر بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور ایٹین ٹانکس فور واشنگ